جناب شویب سلطان خان صاحب جناب شویب سلطان خان پاکستان میں دہی ترقی کے پروگراموں کی پہل کاش شخصیات میں سے ایک ہے اپنی ریٹائیمنٹ کے بعد آپ نے رزاکارانہ طور پر پاکستان کے دہی ترقی کے پروگرام آر ایس پی میں شمولیت اختیار کی رول سپورٹ پروگرام نے وفاقی حکومت کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کے دو ازلا سمیت ایک سو دس ازلامی کمیونٹی کی تنظیم میں مدد فرہام کی ہے آپ نے نائنٹین سیونٹی ٹو میں داؤ زئی پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا نائنٹین ایٹی ٹو میں آپ نے گلگت پلتستان اور چترال میں انتہائی کامیابی سے ایک ہے آر ایس پی کا آغاز کیا کئی ممالک جیسے کہ بھارت بنگلہ دیش نیپال اور سری لنکا نے اس موڈل کو اختیار کیا گیا پاکستان نے بھی اسی موڈل کی پیروی کرتے ہوئے این آر ایس پی اور صوبائی پروگراموں کا آغاز کیا ہے قومی اور بین الاقوامی سطح پر آپ کی کوششوں کا اعتراف کیا جاتا ہے دو ازا نو میں آپ کو معاشرے کے غریب افراد کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے نوبل امن انام کے لیے بھی نامزد کیا گیا خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب شعب سلطان خان کو نشان امتیاز کا اعزاز کیا ہے شکریہ جناب صدر الدین حاشوانی جناب صدر الدین حاشوانی معروف سماجی شخصیت ہیں آپ نے پاکستان کی ترقی میں اضافے کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دی ہیں آپ کی زیر پرستی حاشو فاؤنڈیشن ایک فلائی ادارہ ہے جس سے یا ون ملین لوگوں سے بھی زیادہ استفاضہ ملا ہے جو معاشرے کے محروم اور نادر افراد کی بحالی کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے آپ کی کاوش ہیں لائک تحسین ہیں آپ ملک میں فائیو سٹار ہوتلوں کے دو سلسلوں میریٹ اور پل کانٹیننٹل کے مالک ہیں یہ ہوتیل غیر ملکی تاجروں سفارتکاروں اور سیاہوں کی سماجی سرگرمیوں کا مرکز ہے خدمت عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب صدر الدین حاشوانی کو نشان امتیاز کا عزاز عطا کیا شکریہ جناب زہیر ایوب بیک جناب زہیر ایوب بیک نے انیس سو پچاسی میں پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے نیوکلئر سیفٹی اور لائسنسنگ ڈیویزن میں شمولیت اختیار کی آپ نے انیس سو نوے میں نیشنل ریگولیشنز جنہیں پاکستان نیوکلئر سیفٹی اور ریڈییشن پروٹیکشن ریگولیشنز کہا جاتا ہے کہ تشکیل میں نہائیت فال کردار ادا کیا ان ضوابط کے نفاظ کے نے صحت زراد تحقیق سند اور نیوکلئر پاور کے شعبوں میں نیوکلئر توانائی کے محفوظ استعمال میں مدد فرہان کی ہے آپ نے پاکستان نیوکلئر ریگولیٹری آتھارٹی میں مکمل آئی ٹی نیٹورک کے قیام ترقی اور دیکھبال کے لیے آئی ٹی سہولیات کی فرامی میں قلیدی کردار ادا کیا سائنس کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب زہیر ایوب بیک کو حلال امتیاز کا عزاز عطا کیا جناب غلام اسکر جناب غلام اسکر نے قومی دفاع کے شعبے میں اپنی بے لوس کوششوں اور لگن سے نمائیہ کارکردری کا مظہرہ کیا اور مقامی طور پر ڈراؤن ٹریکنگ اسٹیشن اور آن بورڈ ٹیلی میٹری موڈیولز تیار کر کے ملک کو خود ناصرہی کی عظیم منزل کے راستے پر گامزن کرنے میں بھرپورا کردار ادا کیا سائنس کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب غلام اسکر کو حلال امتیاز کا عزاز عطا کیا ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر تصور حیات جناب پروفیسر ڈاکٹر تصور حیات وہ واحد پاکستانی سائنستان ہیں جنہیں ٹومسن رویٹرز یو ایس اے کی جانب سے ریاضی اور انجنیرنگ دونوں کیٹیگریوں میں ہائیلی سائٹڈ ریسرچر کا عزاز حاصل ہے میتیمیٹیکل سائنسز کے شعبے میں آپ کا نام اسلامی ورلڈ اکیڈمی آف سائنسز کے دس فیلوز میں شامل ہے آپ سیونٹی ٹو بین الاقوامی سائنستانوں کے ساتھ مختلف تحقیقی منصوبوں میں شامل رہے آپ کی ابتدائی تحقیق کے نتیجے میں کل سترہ سو چورتالیس تحقیقی انوان منظر عام پر آئے اور اس وسیع کام نے آپ کو بین الاقوامی جرنلز کی ایڈیٹوریل رکنیت سے منسلک کر دیا پاکستان کاؤنسل برائے سائنس اور ٹیکنالوجی نے آپ کو ملک کا بہترین موقع اور اعلیٰ پایا کا ریاضی ادان قرار دیا ہے آپ اکیس بین الاقوامی اور پندھرہ اقوامی اعزازات اور ایوارڈ اپنے نام کر چکے ہیں سائنس کے شعبے میں آپ کی گرہ قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب پروفیسر ڈاکٹر تصور حیات کو حلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے جناب وسیم اکرم جناب وسیم اکرم نے انیس سو چوراسی میں زہیر عباس کی کپتانی میں پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان کھلے جانے والے ون ڈے انٹرنیشنل سے اپنے کریئر کا آغاز کیا آپ نے انیس سو نوے میں ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنی پہلی ہیٹ ٹرک حاصل کی آپ نے ایک سو چھار ٹیسٹ میچوں میں سترہ من آف دی میچ اور ون ڈے انٹرنیشنل میں بائیس من آف دی میچ میچ اوارڈز جیتے بین الاقوامی کرکٹ میں آپ نے چار ہیٹ ٹرکس حاصل کی اپنے کرکٹ کے کریئر کے دوران آپ نے چار سو چودہ ٹیسٹ وکٹیں اور پانچ سو دو او ڈی آئے وکٹیں لیں نائنٹی نائنٹی سکس میں زمبابوے کے خلاف بغیر آؤٹ ہوئے آپ کا ٹو ففٹی سیون رنس کا سکور ٹیسٹ کرکٹ میں آٹھویں نمبر پر کھلنے والے بلے باس کی بلند ترین اننگز ہے کھیل کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب وسیم اکرم کو حلال امتیاز کا احزاز عطا کیا ہے جناب بکار یونس جناب بکار یونس پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ اور ایک روزہ انٹرنیشنل کرکٹ کے سابقہ کپتان اور عظیم بالرز میں سے ایک ہیں آپ کو پاکستان کے نوجوان ترین ٹیسٹ کپتان اور کرکٹ کی تاریخ کے تیسے نوجوان ترین ٹیسٹ کپتان ہونے کا عزاز حاصل ہے آپ نے اپنی کریئر کے دوران تھری سیمٹی تھری ٹیسٹ وکٹیں اور چاسر سولہ ونڈے انٹرنیشنل وکٹیں حاصل کی کرکٹ کے نقاد اور سکولرز وکار یونس اور وسیم اکرم کو بلند رفتار پر بال کو سونگ کروانے کی حیثیت کی وجہ سے کی صلاحیت کی وجہ سے کرکٹ کی تاریخ کے موثر ترین بولرز تصور کرتے ہیں کھیل کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب وکار یونس کو حلال امتیاز کا عزاز عزاز عطا کیا ہے Dr. Michael Jensen موسیقی 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 جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری خان جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری خان نے انیس سو چھاسی میں ڈاو میڈیکل کالج سے گریجویشن کیا آپ نے دو ہزار ایک میں کراچی میں کارڈییک سرجری کا شعبہ انسانی ہمدردی رکھنے والے افراد کی مدد سے قائم کیا آپ آج تک سات ہزار اوپن ہارٹ سرجریوں مکم بلکل مفت سر انجام دے چکے ہیں زمانہ طالب علمی میں آپ پیشنٹ پیلفیٹ اسوسییشن بلڈ بینک پراجیک کے بانی انچارج تھے آپ نے دو ہزار سات میں کورنگی کراچی میں امداد کنندگان انسان دوستوں اور بیرونے ملک مکیم پاکستانیوں کے اتاون سے ایک سو پچاس بستروں پر مشتمل انڈس ہسپتال قائم کیا جہاں بالکل مفت میاری طبی سہولیات فرہام کی جا رہی ہیں اب یہ ہسپتال تین سو بستروں پر مشتمل ہے کراچی کے اس ایک ہسپتال کی دیکھ بال کے بارہ مراکز وجود میں آ چکے ہیں اور پاکستان کے اکتالیس ازلہ میں صحت آمہ کے پروگرام نے دس ہزار سے زائد ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو روزگار فرام کیا ہے خدمات آمہ کے شعبے میں آپ کی گرہ قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوری پاکستان نے جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری خان کو حلال امتیاز کا عزاز عطا کیا موسیقی 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 امترین ویڈیوز بیٹھ شکریہ حیائ suspراکتہ اندارات رومنی کا بنکان ہے جواتی شکریہ پرمین کراہ درامنی علیہ ویڈیو جنبتہ چیزا کا مطلب کردی جنب مطلب کاروں نے جنبوں نے اپنی علیوں ویڈیوزیاتی یا توفاتے جنبوں نے تک پنیا ویداری ملین کے پرمین روح�ی اور دیائی امید 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 جنبوں نے the Star of Italy in the rank of the Knight has been reconfazed third of HB upon the hinaus ne وہمار逻 اہال سے کٹیزی همارٹ آ diver ڈالو ٹھ精 پہنک compan اگر طوال ہالے f90، اس کے ساتھانٹ پحتلین کیا شایل Мы GOTر errand اندابہ ر squared علی depois پکستان و روماین کیا uسینے ونسینوں کے پر پکستان رویہ کا سکتا ہے اکلی لبیووان پاکستان چٹرہ الل Varٰ اے پکستان محمد الیاس خان محمد الیاس خان محمد الیاس خان is a highly notable پاکستانی deputed for achieving outstanding success in philanthropic activities he is the chief executive and managing director of the Meme group of companies he has donated over rupees 40 million funds to Daimere Bhasha and Mohamed Dance he has also held an investment of nearly US dollar 400 million in the flagship Centaurus small project at Islamabad Mr. Ilyas donated US dollar 200,000 to the President Relief Fund for Earthquake in 2005 he has been single-handedly instrumental in providing employment to more than 7,000 Pakistanis in Tamimi group of companies in recognition of his valuable and distinguished services for the people of Pakistan the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Ilyas Khan the award of Sitara Pakistan Petrol Officer Zonal Office Quetta کی عمارت کی حفاظت کے لیے Security Guard کے فرائض انجام دے رہے تھے دہشت گردوں نے Zonal Office Quetta اور اس کے Frontier Core Office بلوچستان میں رات تقریباً آٹھ بج کر پچاس منٹ پر گاڑی میں دھماکہ خیز مواد کے ساتھ داخل ہونے کی کوشش کی آپ نے Zonal Office Quetta کے مرکزی دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی لیکن بد قسمتی سے دہشت گردوں نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا جس کے نتیجے میں آپ موقع پر ہی جام شہادت نوش فرما گئے انصداد دہشت گردی کے آپریشن کے نتیجے میں پانچ دہشت گرد ہلاک ہو گئے مذکورہ افسر نے اپنے فرائض نہایت بادری کے ساتھ انجام دیئے اور نیشنل ہائیویز اور موٹیو پولیس کی سینکنوں زندگیوں کے ساتھ ساتھ فرنٹیئر کورڈ بلچستان کے ملازمین کی جانوں کو بھی بچایا آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوری پاکستان محمد ادریس شہید کو ستارہ شجاعت بعد شہادت کا عزاز عطا کیا نواب زادہ میر سراج خان ریسانی شہید نواب زادہ میر سراج خان ریسانی زلہ مستونگ میں تیرہ جولائے دو آزار اٹھارہ کو بہم دھماکے میں شہید ہو گئے تھے شہید کے خاندان کی قربانیوں کی ایک طویل فیرست تھے آپ کے والد بڑے بھائی اور بڑے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا تھا نواب زادہ میر سراج خان ریسانی پلیس دستان کی ایک مشہور سیاسی شخصیت تھے آپ ایک بہادر اور محب وطن انسان تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنی تقریروں میں باغی اور مخالف ریاستی اناثر کو چیلنج کیا آپ کی شہادت کے بعد فوج کے چیف آف آرمی سٹاف نے آپ کو پاکستان کے فوجی کا لکھ دیا آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدق اسلامی جمہوریہ پاکستان نواب نواب زادہ میر سراج خان ریسانی کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت کا عزاز عطا کیا جناب اسد علی جناب اسد علی ڈپٹی ڈائی بی نے بدنام زمانہ دہشتگردوں کے خلاف متعدد خصوصی انصداد دہشتگردی کی کارروائیاں انجام دی ہیں آپ نے دوہزار سولہ میں پانچ انتہائی تربیت یافت دہشتگردوں کو گرفتار کیا آپ نے کراچی کے درجن و معصوم شہریوں کے قتل میں ملاوث کل ادم تنظیم کے ہائی ویلیو حدف کے خلاف کارروائی کی اور اسے بلوشستان سے گرفتار کر لیا آپ کی نشان دہی پر کراچی سے بھاری مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود کا ایک بڑا زخیرہ برامت کیا گیا آپ کی جرعتمندانہ اقدام اور پختہ عظم کی بدولت کراچی شہر میں دہشتگردی کے واقعات اور جرائم کی شرعہ میں کافی کمی آئی آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوری پاکستان نے جناب اسد علی کو ستارہ شجاعت کا عزاز عطا کیا ہے انجنئر میر میراج احمد عمرانی شہید انجنئر میر میراج احمد عمرانی شہید بلوچستان کے نصیر آباد ڈیویجن کے ٹاؤن پلینر تھے آپ کو دہشتگردوں نے مختلف مواقع پر خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیں تھیں اور ستر لاکھ روپے توان دینے کا مطالبہ کیا تھا لیکن شہید نے صاف انکار کر دیا تھا تہشتگردوں نے اس کے رد عمل میں شہید کی رہائش کا پر بم دھماکہ کر دیا اس تہشتگردی کے واقعے کے بعد بھی شہید اپنے مشن سے پیچھے نہیں آٹے آخر کار جناب انجنئر میر میراج احمد عمرانی شہید کا یہ مقدس کام اور مشن کو اس وقت ختم کر دیا گیا جب آپ گیارہ اکتوبر دوہزار چودہ کو لویز چیک پوسٹ میتری پر چھے ماسم بچوں کے ساتھ شہید ہوگے آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستانی انجنئر میر میراج احمد عمرانی شہید کو ستارہ شجاعت بعد از شہادت کا عزاز عطا کیا ہے جناب ڈاکٹر انایت اللہ جناب ڈاکٹر انایت اللہ نائنٹین سیمٹی فور میں لیاقت میڈیکل کالج جام شروع کے ڈینٹل سیکشن سے ڈینٹل سرجری میں بیچلر کیا نائنٹین ایٹی میں آپ پاکستان ڈینٹل اسوسییشن نیوز لیٹر کے بانی ایڈیٹر تھے آپ نے لیاقت نیشنل ہسپتال کراچی میں مہانہ کلینکل ایڈیوکیشن پروگرام کا آغاز کیا جو نائنٹین نائنٹی ٹو تک جاری رہا آپ کراچی لہور پشابر کوئٹہ اور ہیڈراباد میں منقد ہونے والی پاکستان ڈینٹل اسوسییشن کانگریس کے روح روان بھی رہے خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گرہ قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ڈاکٹر انائت اللہ کو ستارہ امتیاز کا عزاز عطا کیا ہے جناب عطا اللہ خان عیسی خیلوی جناب عطا اللہ عیسی خیلوی پنجاب کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے معروف گلوکار ہیں آپ بچپن ہی سے گلوکاری میں دلچسپ بھی رکھتے تھے 1972 میں عیسی خیلوی کو ریڈیو پاکستان بہاول پر میں پرفارم کرنے کی دعوت دی گئی آپ نے 1977 میں لوگ گیتوں کے چار آلیبم ریلیز کیے جو ملک کے سب سے زیادہ فروغ تھونے والے آلیبم بن گئے 1980 میں آپ نے پہلی بار برطانیہ میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا حکومت پاکستان نے آپ کو 1991 میں صدارتی عزاز پر آئے حسن کارکردگی عطا کیا آپ نے سات زبانوں میں پچاس ہزار سے زائد گیت ریکارڈ کروائی آپ نے ملکہ برطانیہ کوئن الیزبیت سے لائف ٹائم اچیومنٹ آوارڈ بھی حاصل کیا اور 1994 میں آپ کا نام سب سے زیادہ آڈیو آلیبم کرنے پر گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں شامل کیا گیا فن کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عطا اللہ عیسی خیلوی کو ستارہ امتیاز کا عزاز عطا کی ہے امتیاز 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 پاکستان پاکستان جمہوریہ امتیاز جمہوریہ امتیاز 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 علامally 'm امتیاز Abu ichi درستان پکستان مخار sarو calibre کے عاملے کوجہ آنسان فектاب موسیقی وی کوئت ط اللہ حقا quero آپ کا د 여기서دارے پ Wisconsin فکستان دوسائی این سات س toe Civ카یک сор attendees پکستان دوسرائی سیارہ زے خریف آنسان federal پکستان دوسرائی بدنے کی طرح نگ予 داؤ ملادと موسیقی پکستان auditorio موسیقی واقعی صرف اللہنچ کا ochler پکستان auditorium اور دورس ادالا وکیش پر número 9 موسیقی ایمتیاز شتار ایمتیاز ایمتیاز شتار ایمتیاز ایمتیازا ایمتیاز تحتا ardمہ میں دیlavہ پاکستان میں دیässانا سید ابو احمد اکف pardon me لامردمی باری نیمیوی حفظ وی ریمی اکیف بوں ویدی دیر محلی اکیف باری نیمی ویدیب اکیف باری نیمی ویدی دنیم ویدید لیمی ویدید محلی کلی باری نیمی ویدی タイounce اقابیم کیا لطفیق آریم اجابیم کیا لطفیق о حال سے کلنے اجبا اور مجھے اجابیم کیا لطفیق شخصی اکرام اینجاب کیا لطفیق سوچ راکر راکرہ ایک تکروں سے تلید کرنے گا دولانوار ، جمی مجھے تال گفتر ڈجم زندی ، دولانسان وقلنی لطفیق قرار اور امروش سجم غورت سوى اربیش ایرے تر queen راکر چیز اپنی outر ڈجم زندی فچی علی ویدیر مسئلہ ایسا مجھے اچھی طوال وقت مجھے ایسا کیا ایسا کیا جاملتا ہے معای ایسا کی تیر ویدیرا جویدانی جویدانی سیجی ایسا کی عطا ہے جنوبات اور اسی طرح ویدیرانی شویدانی براغنی ایسا کیا اسمام جائرانی شایدانی پاکستانی کیا جسی اکرانی ایسی ایسی مجھے چنو در مجھے جیمز ای ٹیبے دا وارڈ آف ستارہ امتیاز جناب سید ابو احمد آکف جناب سید ابو احمد آکف نے پاکستان میں نائنٹین ایٹی ٹو کے سی ایس ایس امتیانات میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد سرکاری ملازمت میں اپنے کریئر کا آغاز پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سروس سے کیا آپ ماسٹرز کی پانچ ڈگریوں کے حامل ہیں جن میں پبلک ایڈمنسٹریشن ڈیفنس اور سٹریٹیجک کی ڈگریوں بھی شامل ہیں آپ کو دس کتابوں کی تصنیف و ترجمہ کا اعزاز بھی حاصل ہے جس میں چار بہترین حج صفہ ناموں کا مجموعہ شامل ہے جو کہ پیشنٹ پیسیجز کے نام سے شائع ہوا آپ نے پاکستان میں عربی خطاتی کی تدوین کی خدمات عامہ میں آپ نے بطور ڈریکٹر جنرل حج خدمات سر انجام دیں حج دوہزار چودہ کے دوران حجاج کرام اور ملک بھر میں آپ کی خدمات کا اطراف کیا گیا پاکستان کے لئے آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سید ابو احمد عاقف کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا جناب پیر محمد دیوان جناب پیر محمد دیوان پاکستان کے نمائع سنتکار ہے اپنی اور اپنے بزنس کرپ کی انسان دو سرگرمیوں کی وجہ سے ایک معروف شخصیت ہیں آپ فلائی بنیادوں پر قائم میمن میڈیکل انسٹیوٹ کے بانی چیئرمن ہیں آپ نے آئی بی اے کراچی سے الہاق شدہ کومکس انسٹیوٹ آف بزنس سٹیڈیز کو قائم کرنے میں فال کردار ادا کیا دوہزار پانچ میں پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں آنے والے زلزلے سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے سرگرم عمل رہے آپ کی دیگر کوششوں میں کراچی کی غریب آبادیوں میں تعمیر ملت سکولوں اور سنہ دسپنسریوں کا قیام آئی بی اے سال بھر آنکھوں اور سجری کے مفت کلینک جنوبی بلوچستان میں پانی کے کوئیں اور جنہ ہسپتال کراچی میں چیسٹ وارڈ او پی ڈی کی تعمیر دیکھ بال شامل ہیں خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب پیر محمد دیوان کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا جناب سمر علی خان جناب سمر علی خان ملک کے نمائع ترین آرکیٹیکٹس میں شامل ہیں آپ کے ڈیزائن کردہ منصوبے ملک اور دنیا بھر میں فن تعمیر کا شاکار تصور کیے جاتے ہیں آپ روٹری کلپ کے بانی اور انڈس ارتھ ٹرسٹ کے رکن ہیں جو کہ معاشرے کے محروم طبقے کے لیے سماجی خدمات سر انجام دے رہے ہیں خصوصاً قدرتی آفات کے وقت سستہ تندور اور فوٹ کچنز جیسے مختلف منصوبوں کے آغاز کا اعزاز حاصل ہے چوبہ اسن کے تقریباً ہر ظلے میں عوام الناس کی فلاو بہتری کے لیے آنکھوں اور طبی کیمپوں کا مقیام راشن کی تقسیم سرکاری سکولوں کی بحالی اور اثر نو تعمیر وکیشنل تعلیم اور تربیت آپ کا طرح امتیاز ہے خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گرہ قدر خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب سمال علی خان کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا جناب اکیل کریم دیڈی جناب اکیل کریم دیڈی پاکستان کے مشہور بزنسمن اور انسان دوست شخصیت ہیں آپ نے مختلف کمپنیوں کے بورڈ اور غیر منافع بکش تنظیموں بشمول پاکستان سٹوک ایکسچینج لیمیٹڈ شوکت خانم کینسر ہسپتال انڈس ہسپتال ورلڈ میمن آرگنائزیشن اور کراچی سکول آف بزنس اینڈ لیڈرشپ میں خدمات سر انجام دیں اکتوبر دوہزار پانچ میں پاکستان کی شمالہ اجات میں آپ نے آنے والے تباکن زلزلے کے دوران بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بے شمار خدمات سر انجام دیں آپ کی عوامی خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عقیل کریم ڈیڈی کو ستارے امتیاز کا عزاز عطا کیا مہترمہ سائمہ شہباز ملک مہترمہ سائمہ شہباز ملک فارماسیوٹیکل مصنوعات کی تجارت سے منسلک مستیک انٹرپرائزز کی ملک ہیں یہ خاتوم ٹیکس ادا کرنے والے نمائیہ ترین افراد میں سے ایک ہیں سال دوہزار اٹھارہ میں آپ نے مختلف ذریعوں سے حاصل کرنے والی آمد جیسے کہ تنخواہ منافع املاق انٹرسٹ انکم اور دیگر فرضی آمد پر ٹیکس قومی خزانے میں جمع کروایا ٹیکس ادائیگیوں کے حوالے سے آپ کی جانب سے حکومتی اقتامات کی انتہائی تعمیل اور ٹیکس کی جمع آوری کے لیے ریونیو کی رہنمائی فرہام کرنے پر محترمہ سائمہ شہباز ملک کو نام حکومت پاکستان نے سبل عزاز کے لیے تجویز کیا ہے خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ سائمہ شہباز ملک کو ستارہ امتیاز کا عزاز عطا کیا محترمہ نیلو فرسائد محترمہ نیلو فرسائد ایک پر لوگن سماجی ورکر ہیں اور اس طرح انڈسٹری کی پہلکار ہیں غیر منافع بخش سیکٹر میں آپ کو دی سٹیزن فانڈیشن کی پہلی خاتون ڈیریکٹر ہونے کا عزاز ہے آپ نے پاکستان آپ نے پاکستان بھر میں سکولوں کی تعمیر اور انہیں چلانے کے لیے پانچ سو ملین روپے کی خیراتی رقم جمع کرنے میں مدد کی ہے آپ فلاو بیبوت کے کئی کاموں میں شامل ہیں اور فنڈ جمع کرنے کے حوالے سے مشورے اور انمائی فرہام کر رہی ہیں خدمت عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ نیلو فرسائد کو ستارہ امتیاز کا عزاز عطا کیا جناب انجنیر ڈاکٹر ناصر محمود خان جناب انجنیر ڈاکٹر ناصر خان نے یونیورسٹی آف ٹوکیو جاپان سے انجنیرنگ میں پی ایچ ٹی اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ڈگرییاں حاصل کی پاکستان انجنیرنگ کانسل میں بطور سربراہ ایکریڈیٹیشن میں آپ نے انجنیرنگ کی تدریس کے میار میں بہتری کے لیے آؤٹکم بیسٹ ایڈوکیشن اور اسیسمنٹ متعرف کروانے میں اہم ادا کردار ادا کیا اس منتفرد نظریہ نے پاکستان کی انجنیرنگ کی کالیفیکیشن کو ترقی یافتہ قوموں کی مساوی صف میں لا کھڑا کیا سرط پار ملازمتوں کی نئی رہیں کھلیں فیلو انجنیرنگوں کو ورلڈ کلاس باس صلحیت پروفیشنلز ہونے کا عزاز حاصل ہوا انجنیرنگ کے شعبے میں آپ کی شاندار حدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب انجنیر ڈاکٹر ناصر محمود خان کو صدارتی عزاز برائے حسن نے کارکردگی عطا کیا ہے مہترمہ اشرت فاطمہ مہترمہ اشرت فاطمہ پاکستان کی نمائیہ نیوز کاسٹرز میں سے ایک ہے آپ نے نائنٹین ایٹی ٹو میں ریڈیو پاکستان سے بطور مزبان اور کمپیر اپنے کریئر کا آغاز کیا اپنی خدادات صلاحیتوں امدہ تلفز اور خوبصورت آواز کی وجہ سے آپ کا شمار چوٹی کے کمپیروں میں ہونے لگا ریڈیو ڈرامے دستاویزی فلموں اور خصوصی انٹرویوز کے ذریعے آپ کی آواز کو محفوظ کیا گیا آپ کی خدمات کے اطراف میں حکومت پاکستان نے دوہزار ایک میں آپ کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا اپنے کریئر کے دوران آپ نے کئی اعزازات جیسے کہ پی ٹی وی اوارڈ ریڈیو اوارڈ اور نگار اوارڈ حاصل کیے آپ اب بھی ریڈیو پاکستان سے بطور نیوز ریڈر اور حالات حاضرہ کے چینل کی انکر پرسن کی خدمات سرانجام دے رہی ہیں فن کے شعبے میں آپ کی شاندار کارکردگی کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ اسرت فاطمہ کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے محترمہ ریمہ خان محترمہ ریمہ خان مشہور اور معروف فلم اداکارہ ایک کامیاب پروڈیوسر اور الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹر انتہائی شورت کی حامل موڈل اور ٹی وی ڈراما اداکارہ ہیں آپ انتہائی پوجوش سماجی کارکن اور میک اوش فانڈیشن کی فعل رکن ہیں آپ نے شوکت خانم اسپتال کی بے لوس کارکن اور پولیوں مہم میں انتہائی خلوص سے شرکت لی کئی ملٹی نیشنل کمپیونر کی برینڈ ایمبیسیڈر کی حیثیت سے آپ نے بے شمار ٹروفیاں قومی اور بین الاقوامی احزازات جیتے آپ نے کئی قومی اور بین الاقوامی پلیٹ فارمز پر پاکستان کی نمائندگی کی فن کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ ریمہ خان کو صدارتی احزاز برائے حسنے کا کردگی عطا کیا ہے جناب محمد اشد شریف جناب اشد شریف نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے پابلک ایڈنسٹریشن میں ایم ایسی کیا آپ نے یوکے سے میڈیا سٹڈیز میں بھی ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی آپ نے تحقیقی صحافت میں دسترس حاصل کی ہے اور خبروں کے قومی اور بین الاقوامی اداروں کے لیے بے شمار سیاسی ایونٹس پر کام کیا آپ نے قبائل علاقوں میں تنازات خصوصاً امور خارجہ اور دفعہ کے حوالے سے کام کیا آپ نے پاکستان کے صفحے اول کے نیوز اداروں کے لیے یورپ کے مختلف ممالک سے ریپورٹنگ کی صحافت کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد اشد شریف کو صدارتی اعزاز برائے حسنے کارکردگی عطا کیا ہے جناب لقمان علی افزل جناب لقمان علی افزل نے ایچ ایسن کالیج اور لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز سے تعلیم حاصل کی اسی دوران آپ نے ایک چھوٹے سیٹ اپ سے اپنے بزنس کریئر کا آغاز کیا اسی جذبے کے ساتھ آپ نے دوہزاد چھے میں منال ریسٹورانٹ کا آغاز کیا یہ ریسٹورانٹ اب ملک پھر میں اسلام آباد کی پہچان بن گیا ہے اور اس سے کہیں بڑھ کر دیگر ملکوں سے آنے والے سیاہ پاکستان کی تہذیبی روایات قومی یگانگر پاکستانی عوام کی مہمان نوازی اور انگنت یادیں اپنے ساتھ سمیٹ کر لے جاتے ہیں تیرہ سال کی کلیل مدت میں منال گروپ نے روزگار کے بے شمال مواقع تخلیق کیے ستائیس سو سے زائد افراد کو روزگار فرام کیا خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب لقمان علی افضل کو صدارتی اعزاز پرائے حسنے کار کردگی عطا کیا جناب سناؤلہ گھومن جناب سناؤلہ گھومن سماجی فلاو بیبوت کے لیے سرگرم عمل ہیں اور نہائی جذبے اور والیانہ اور بستقی کے ساتھ دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ملک میں ایک انجیو پاکستان نیشنل ہارٹ اسوسییشن پنہ میں کام کر رہے ہیں آپ نے ملک کے دور افتہ علاقوں میں تمام شعبوں کے سپیشلز ڈاکٹروں کی ٹیم کے حمرہ تین سو سے زائد تدبی کیمپ لگا کر ٹو پوائنٹ فائیو لاکھ تقریباً مریضوں کا معینہ کیا مختلف مختلف ٹیسٹ کی اور عدویات تقسیم کی دل کے دورے کے وقت مریضوں کی مدد کیلئے آپ نے ایک لاکھ سے زائد افراد کو تربیت فرام کی خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریت پاکستان نے جناب سنواللہ گھومن کو صدارتی اعزاز پرائے حسن کارکردگی عطا کیا ہے جناب ڈاکٹر رشید مصود خان جناب ڈاکٹر رشید مصود خان میڈیکل گریجویٹ ہے اور سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں دوہزار ساتھ میں جب چلاب نے بلوجستان کے بڑے حصے کو متاثر کیا آپ نے رضاکاروں کے ساتھ مل کر بحالی کی سرگرمیوں میں انتہائی فعال کردار ادا کیا ان کاموں کے دوران آپ خود بھی وہاں کئی دن پھاسے رہے دوہزار آٹھ میں جب تباہ کن زلزلے نے زلہ زیارت بلوجستان میں تباہی پھیلا دی آپ نے اسی ازار سے زائد بے گھر افراد کی مدد کے لیے سرگرم عمل ہو گئے حالی میں آپ نے انتہائی پشاورانہ طریقے سے کامیابی کے ساتھ بلوجستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا خدمات عامہ کی شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ڈاکٹر رشید مسعود خان کو صدارتی اعزاز برائے حسنے کارکردگی عطا کیا ہے ڈاکٹر رشاہ نوید ایمerscherwانی ڈاکٹر نوید شیرونی نوید شیرونی ڈاکٹر رشید ڈاکٹر رشانتر ویدام ڈاکٹر ڈاکٹر مقابلان و ایسران سکار ٹرانی میں جاریو و Brock rانیو و امرحلی نواز، حامل شاید آسان سکار ٹرانی کوشتاک میں دمائن و امرحل الانتران شاید توانی جاڑی روزی نبائنی قسمت ضرورا ڈو کاریو و شایدی برہرار باری اور اپنی اینج کی طرح و اسی و امرحل وہ هم اشتران فرمان باری وقت احمارا لدائی اری ایسی نید ایسی نید قسمت خباری روزی and valuable services for the people of Pakistan the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Naveed Ahmed Sherwani the award of sitarai kaideh azaam مجھے مجھے کان مجھے 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 کان مجھے کان فلوپ اتسانی این این ام اختلب ت 금 ای ای پار ای 1969 ای 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 اگر کو crossoverخص من خرور پاکستانی ہے ہمارج امید اعطائم رکب With a strong and impressive political record He has strong voice in projecting the soft image of Pakistan And has been a staunch supporter of the right of self-determination of Kashmiri people Being a member of EU Parliament committees on Foreign Affairs السلام ویدیو ایسا مو iniڈالی این قناع شروعای تقریب مووو طب ہونگ آنما اچی بار ایسا موید کی طرف ارتداء ایسا نداری احمق حاسوبات اچی بار قومتان کار رسول کے لفت باری امتنید یہ موید استعمال حاسوبات نتاقر بانداری رخ فرّبا ویدیو ایک موید کا شب سحاسوبات انتات کے لید و سکنشت آر رخ ویدیو ایسا ویدیو ایسا کیا پیشمیر کشمیر کاری پرستان لازمان پاکستان مجھے رکھن باید کان باوری پرمید کارید 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 ازمان جناب محمد حنیف بشیر جناب محمد حنیف بشیر نے ڈائریکٹر آئی بی انصداد دہشتگردی کی آپریشنل ٹیم کے لیڈر کی حصیت سے انتہائی عظم و حمد کا مظاہرہ کیا غیر یقینی حالات میں آپریشنل ٹیم کی بروقت رہنمائی نے انتہائی مطلوب دہشتگردوں خودکش پنباروں اور ملک دشمنوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا آپ اور آپ کی ٹیم نے بین اللہ فہمی سطح پر کل ادم تنظیموں کے کئی دہشتگردوں کو جمال روڈ گلشن اقبال پاک یوہنہ آباد چرچ اور واگا بارڈر بم دھماکے میں ملوث تھے ان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا جناب حنیف خیبر پختون خواہ اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے اٹھارہ دہشتگردوں کو جن کے سر پر انامی رقم مقرر تھی کو گرفتار کرنے میں بھی شامل رہے آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد حنیف بشیر کو تمغہ شجاعت کا عزاز عطا کیا ہے جناب امران اکیق جناب امران اکیق نے بطور ڈیپٹی ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم خیبر پختون خواہ میں غیر معمولی بہادری اور جذبے کا اظہار کیا آپ نے خیبر پختون خواہ سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی کل ادم تنظیموں کے دہشتگردوں کو جو ایف سی آرمی کے بیالیس اہلکاروں کو شہید کرنے اور تین فوجی ٹینکوں کو آگ لگانے میں ملوث تھے کو غیر معصر کیا آپ نے کے پی اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے نو دہشتگردوں کو جن کے سر پر انعامی رقم مقرر تھی اور وہ واگا بارڈر یوہن آباد بیدیاں روڈ اور عرفہ کریم ٹاور دھماکے میں ملوث تھے کو گرفتار کیا آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عمران عقیق کو تمغای شجاعت کا عزاز آتا ہے جناب کمر زمان جناب کمر زمان نے بطور تقنیقی انچارج کاؤنٹر ٹیررزم سیکشن کلیدی تقنیقی معاملت فرہم کرنے کے علاوہ معلومات کو جمع کیا جس نے بعد میں حساس آپریشنز کے لیے تھوز بنیاد فرہم کی اس کے نتیجے میں چودہ شدت پسندوں کی گرفتاری عمل میں آئی جنہوں نے دہشتگردی کے بائیس کیسز کا اطراف کیا ان معلومات کی بنیاد پر مزید کیارہ گرفتاریاں عمل میں آئیں اور اکیس ممکنہ حملوں کا صدباب ممکن ہوا انٹیلیجنس بیورو آپریشن میں انیس ہٹ ترم شدت پسندوں کو غیر موثر کیا گیا جنہوں نے دہشتگردی کے تیس کیسز کا اطراف کیا آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب کمر زمان کو تمغہ شجاعت کا عزاز عطا کیا ہے جناب محمد فیاض ٹیپو جناب محمد فیاض ٹیپو اسسسٹن ڈریکٹر آئی بی نے ہائی پروفائل ریڈ بک ٹارگٹس اشتہاری مجرموں اور دیگر ریاست مخالف اناثر کے خلاف آپریشن کے کامیاب ان نقاط کے حوالے سے قلیدی کردار ادا کیا آپ نے ہائی ویلیو دہشتگردوں اور مجرمانہ نیٹورکس کو غیر موثر کرنے کے لیے ستر سے زائد انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز میں سہولت فرام کی آپ نے پشاور میں اغوا کی وارداتوں میں ملوث گینگ بدنام زمانہ غاصب مجرموں کو گرفتار کیا اور ان کی مالی امداد کو غیر موثر کیا آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد فیاض ٹیپو کو تمغہ شجاعت کا عزاز عطا کیا ہے جناب سید نعمت اللہ جناب سید نعمت اللہ ڈیپٹی ڈائریکٹر آئی بی سوبائی ہیڈکورٹر کوئٹا کو اس وقت انصداد دہشتگردی کا ٹاسک کیا گیا جب فرقہ ورانہ دہشتگرد تنظیمیں اور باغی بلوچ گروہ سوبے میں بد انمی کی فضا پیدا کر رہے تھے انصداد دہشتگردی کے تین کامیاب آپریشنز کے ذریعے کوئٹا میں دو بم دھماکوں میں ملوث فرقہ ورانہ تنظیم کے گروہ تک پہنچ گئے سوبائی حکومت نے ان دہشتگردوں کے سر کے لیے انامی رقم مقرر کی تھی آپ نے ان تیزی سے اُبھرتی تنظیموں کے مضموم ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور چھے دہشت تشدد پسندوں کو غیر مؤثر کیا آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سید نعمت اللہ کو تمغہ شجاعت کا اعزاز عطا کیا جناب سید غیب علی شاہ ستائی سلائے دوہزاد دس کو گلگت بلتستان کو شدید سیلاب کا سامنا تھا کارگاہ اور وادی نلتر کی شارائیں بند ہو کر رہ گئیں اور ہزاروں لوگ پھس گئے جناب سید غیب علی شاہ میجسٹریٹ سیکنڈ کلاس کو کارگاہ وادی کے متاثرین کی بھالی کے لیے تائنات کیا گیا آپ نے سلائب کی آمد سے قبل سخت جدوجہت کر کے گاؤں کے لوگوں کو مشاورت فرام کی زخمیوں کی مدد کی تمام وادی میں پیدل چڑھ کر سفر کیا اور دو افراد کی زندگی بچائی آپ کی بے مثال بہادری اور شجاعت کے اطراف میں آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے ایک سرٹیفیکٹ اور پندرہ ہزار کی رقم بھی انام میں دی گئی آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب سید غیب علی شاہ کو تمغہ شجاعت کا عزاز عطا کیا جناب حاجی زاہد خان جناب حاجی زاہد خان نے سوات میں دہشتگردوں کی غیر قانونی اور انتہا پسند سرگرمیوں کے خلاف نائنٹین نائنٹی فور میں پریس کانفرنس کے دوران آواز ہم نے الیکٹرونک میڈیا پر ان کاروائیوں کی سخت مسامت کی اور ہر فورم پر ایک محصر ٹارگیٹڈ اور فوکس فوجی آپریشن کا مطالبہ کیا آپ نے ایک امن فیسٹیول کا انتظام کیا جس میں سیاؤں کو متحرک کرنے کے لیے انہیں ہوتلوں میں بلا محفظہ قیام کرنے کی سہولت دی گئی اور تشدد پسندوں کی جانب سے ملنے والی دھمکیوں کے باوجود دوزار گیارہ میں سپیرٹ سوات فیسٹیول مرنکت کیا اس کے نتیجے میں دوزار بارہ میں آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ ایک طویل عرصے کے بعد صحتیاب ہوئے سوات کے عوام آپ کو سوات کا ہیرو تصور کرتے ہیں آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب حاجی زاہد خان کو تمغہ شجاعت کا عزاز عطا کیا ہے جناب خوشحال خان جناب خوشحال خان ڈی سی او زلا سوات کو کل ادم تشدد پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے گیروں نے تیس فروری دوزار ناؤں کو گاؤں کمبر سوات میں قید کر لیا اگرچہ آپ کو رہا کر دیا گیا لیکن آپ کو جان سے ماننے کی دھمکیاں ملتی رہیں جناب وزیر علیہ نے آپ کو کسی دوسرے مقام پر تبادلے کا مشورہ دیا مگر آپ نے ان حالات میں بھی سوات میں رہے اور اپنے فرائز انجام دینے کو ترجیح دی سوات میں اپنی مدد ملازمت کے دوران آپ نے فوجی آپریشنز کو کامیابی سے ہمکنار کرنے اور بے دخل افراد کے انخلاء اور گھروں کو واپسی کے سلسلے میں زبردست معاونت فرام کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا آپ سرکاری ملازمین کے لیے تحریک کا درجہ رکھتے ہیں آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب خوشال خان کو تمغہ شجاعت کا عزاز عطا کیا میجر جنرل رزوان افزل برگیڈیا رزوان افزل جو اب میجر جنرل پر پروموٹ ہو چکے ہیں نے سن میں ڈیوٹی کے دوران انصداد دہشتگردی کے آپریشنز کے تصور کو پروٹیکٹیو سے پریونٹیو انٹیلیجنز میں تبدیل کر دیا آپ نے شدت پسندوں کے خلاف انتہائی پرخطر پینٹریشن آپریشنز کی منصوبہ بندی کی آپ کے دور میں خطرناک دہشتگرد تنظیموں کو تباہ کیا گیا جس میں ففٹی ون ہائی ویلیو مطلوب دہشتگرد گرفتار ہوئے ہیدراباد جیل توڑنے کی بڑی کاروائی کا تدارک کیا اور نیشنل سیکیورٹی پر اس ناگہانی آفت کا رخ موڑا اس میں شامل دہشتگردوں کا پورا نیٹورک بشمول چھ خودکش بمبار گرفتار ہوئے آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے میجر جنرل رزوان افزل کو تمغائے شجاعت کا عزاز عطا کیا جناب محمد یونس جناب محمد یونس نے انیس سو تیراسی میں پاکستان بحریہ میں بطور فائرمن شمولیت اختیار کی پچیس مارچ دوہزار سترہ کو نیول سٹور ڈیپو پین ڈاک یارڈ میں خطناک آگ بھڑک اٹھی انتہائی آتش کیر مادے کی وجہ سے آگ بہت تیزی سے پھیلنے لگی اور انتہائی خطناک صورت آل میں چھبیس گھنٹے تک آگ سے جنگ لڑتے رہے لاکھوں روپے مالیت کی مشینری اور سٹور اور قیمتی انسانی جانوں کو بچایا آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد یونس کو تمغہ شجاعت کا عزاز عطا کیا جناب ساجد حسین جناب ساجد حسین پاکستان نیوی میں ڈیٹا اینٹری آپریٹر ہیں پچیس مارچ دوہزار سترہ کو نیویل سٹور ڈیپو پی این ڈاک یار میں جب خطناک آگ بھڑک اٹھی آپ کمپیوٹر سینٹر میں اپنے فرائض سرانجام دے رہے تھے ایسو پی کے مطابق سیویلینز کو جائے حادثے سے باہر کی جانب جانے کا کہا جاتے ہیں لیکن آپ امارت کے مین بریکر کو بند کرنے کے لیے سو میٹر اندر کی جانب دوڑے آپ کی اس پر لگن کوشش اور وفاداری نے صرف سٹور اور لاکھوں روپے مالیت کی مشینری کو بچایا بلکہ قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ بھی کیا آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ساجد حسین کو تمغہ شجاعت کا عزاز عطا تھی عمر ساجد شہید عمر ساجد شہید دیپٹی ڈائریکٹر انٹر سروسز انٹیلیجنس نے کئی شدد پسندوں کے خلاف بے شمار کامیاب آپریشنز کیے آپ کی بنیادی آپریشنل کامیابیوں میں اسلحے کی سپلائے چین توڑنا دہشتگردوں کے نیٹورک کو ناکارہ بنانا اور انہیں بے نکاب کرنا اور ٹارگٹ کلنگ اور دھماکوں میں شامل مجرموں کو گرفتار کرنا شامل ہے صورتیال پر مکمل دسترس رکھنے اور ریاست مخالف اناثر کے خلاف تمام آپریشنز میں اگلی صرف سے رہنمائی کرنے کے لیے آپ اپنی ٹیم کے ہمرا انتہائی شجاعت سے لڑے آپ نے اپنے فرائز کی انجام دہی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی اور بل آخر 29 اکتوبر 2014 کو جام شہادت نوش فرمائے آپ کی شہادت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے عمر ساجد شہید کو تمغہ شجاعت بعد شہادت کا عزاز عطا کی ہے کو بھم دھماکوں میں ملوث تنظیموں کو بے نکاب کرنے اور بلجستان میں شدت پسندوں کے کیمپ کو قائم کرنے کی کوشش کو غیر مؤثر کرنے کے لیے آپریشنل آفیسر کی ذمہ داری دی گئی مائی 2017 میں آپ انتہائی کامیابی سے اس دہشت گر تنظیم تک پہنچنے اور ٹارگٹ کلنگ اور بند دھماکوں کے ماسٹر مائن کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے آپ غاروں میں چھپے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں فیل ٹروپز کے ہمرا خود شریک ہوئے بلاخر انتہائی کامیابی سے 2017 میں ان غاروں کو کلیر کروا لیا گیا آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب ڈاکٹر خالد خان کو تمغہ شجاعت کا عزاز عطا کی جناب محمد نومان زفر جناب محمد نومان زفر دیپٹی ڈائریکٹر انٹر سروسز انٹیلیجنس کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈیٹیچمنٹ اسلام آباد میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ نے کئی حساس کاؤنٹر انٹیلیجنس کارروائیاں کی جس کے نتیجے میں کئی جاسوس جارہانہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ایجنس کی گرفتاری عمل میں آئی آپ نے کثیر جہتی کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشنس میں مجموعی طور پر انتہائی غیر معمولی جناب محمد نومان زفر کو تمغہ شجاعت کا عزاز عطا کی جناب وجات اللہ آفریدی جناب وجات اللہ آفریدی انٹیلیجنس میں ایک افسر ہیں آپ مارچ دوہزار سولہ میں آئیس آئیس سب سیکٹر کورٹر کوہارٹ میں تائنات تھے آپ نے انصداد دہشت گردی کی کئی حساس کاروائیاں کی جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کی گرفتاری عمل میں آئی نماقہ خیز مواد اسلہ برامد ہوا اور اس کے علاوہ دہشت گردوں کے قبجے سے غیر ملکی یر غمال خاندان کو باز زیاب کرایا گیا آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوری پاکستان نے جناب وجات اللہ افریدی کو تمغہ شجاعت کا عزاز عطا کیا سید محمد عمر مبین جلانی شہید سید محمد عمر مبین جلانی شہید انسپیکٹر انٹر سروریس انٹیلیجنس نے بطور رکن آپریشنل ٹیم کئی کاروائیوں کی منصوبہ بندی کی جس کے نتیجے میں ستاسی خطناک دہشت گردوں کو گرفتار اور بڑی تعداد میں اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد اپنے قبضے میں لیا آپ نے اپنی ٹیم کے حمراہ حساس انٹیلیجنس کاروائیوں کے ذریعے دہشت گردی کے افریت کو جر سے اکھار پھینکا آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید مبین جلانی شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہادت کا عزاز عطا کیا سوبیدار میجر ریٹائیڈ اللہ دیتا شہید سوبیدار میجر ریٹائیڈ اللہ دیتا شہید انٹر سرویسز انٹیلیجنس نے چودہ اپریل دوہزار آٹھ میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈیٹیچمنٹ ملتان کی آپریشنل ٹیم میں شامل ہوئے آپ نے کئی خطناک دہشتگردوں کے خلاف حساس کاروائیاں کی جس کے نتیجے میں کئی گرفتاریاں عمل میں آئیں اور بڑی تعداد میں اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بازیاب کروا لیا گیا آپ حساس انٹیلیجنس کاروائیوں پر کام کر رہے تھے جس نے اس ڈیویجن میں دہشتگردی کو جر سے اکھار پھینکنے اور دہشتگردوں کے نیٹورکس کو غیر موسر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہائی پروفائل شخصیات کے اغوا میں ملوث دہشتگردوں کے نیٹورک پر بھی کام کر رہے تھے آپ کو فروری دوہزار پندرہ میں اغوا کر لیا گیا اور اغوا کاروں کی جانب سے شدید تشدد کا نشانہ بنائے گیا آپ نے مارچ دوہزار پندرہ میں جام شہادت نوش فرمایا آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے صوبے دار میجر ریٹائٹ اللہ دیتا شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا جناب محمد اقبال جناب محمد اقبال انٹر سرویسز انٹیلیجنس کے انتہائی قابل انٹیلیجنس آپریٹر ہیں آپ نے جنوبی پنجاب سے بڑے دہشتگرد گروہوں کو دوہزار نو میں ختم کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا آپ نے اپنی تمام کوششوں کو بروے کال لاکر ایک ایسے دہشتگرد گروہ کی گرفتاری عمل میں لائی جو نہ صرف بڑی تعداد میں اسلحہ گولہ بارود دماغ خیز مواد کے ساتھ دہشتگردی کی کاروائیں کر رہا تھا بلکہ دہشتگردوں کی تربیت کے لیے ایک خفیہ تربیت گاہ بھی قائم کر رکھی تھی آپ کی انتھک کوششوں اور لگن کے نتیجے میں کئی بدنام دہشتگرد ہلاک ہوئے بڑی تعداد میں اسلحہ دریافت کروا لیا گیا اور دہشتگردوں کے تربیتی قیم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد اقبال کو تمغہ شجاعت کا عزاز عطا کیا ہے سید فواد علی شہید سید فواد علی پولٹیکل تحصیل دار تھے سترہ ستمبر دوہزار سترہ کو آپ کو تنگی گری گل باجوڑ میں امپروائز ایکسپلوسیف ڈیوائز نصب کرنے کی اطلاع محصول ہوئی آپ لیویز اہلکاروں کے حمراہ فوراً اس مقام پر پہنچے بد قسمتی سے راستے میں آپ کی گاری کو ریموٹ کنٹرول آئی ای ڈی سے اڑا دیا گیا جس کے نتیجے میں آپ نے اپنے سکوٹ کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید فواد علی شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کیا محیب خان شہید نائب صوبے دار محیب خان شہید نے انیس سو ستاسی میں بطور لیوی سپائی فیڈرل لیوی فورس باجوڑ ایجنسی میں شمولیت اختیار کی اور اپنی شاندار کارکردگی کی وجہ سے نائب صوبے دار کے عوضے تک پہنچے آپ نے تقریباً ایک سو پچاس امپروائز ایکسپلوسیو ڈیوائس اور سرنگوں کو ناکارہ بنایا آئیڈیز اور بارودی سرنگوں کے دھماکوں میں بے پناہ اضافے کی وجہ سے چامنگ علاقے کی پولٹیکل انتظامیہ نے آپ کو چھبیس مئی دوہزار پندرہ آئیڈیز کو ناکارہ بنانے کا ٹاس دیا آپ جبکہ آئیڈیز کو ناکارہ بنانے کے کام میں مصروف تھے ایک آئیڈی دھماکے کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے اور ہسپتال میں جامع شہادت نوش فرمائے آپ کی شجاعت کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محیب خان شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہادت کا اعزاز عطا کی جناب سید شاروخ حیدر زیدی سکارڈنٹ پائلٹ سید شاروخ حیدر زیدی نہایت بات صلائیت اور ماہر ہیلیکاپٹر پائلٹ ہے آپ نے فرنٹیر کور بلچستان کے آپریشن کے لیے انتہائی قابل ذکر عملی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تئیس اپریل دوہزار سترہ کو آپ کو کولو کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان گولیوں کی بوچار میں دو جنگی زخمیوں کو اس مقام سے نکالنے کا ٹاسپ سونپا گیا پروجہ طریقہ کار کے تحت ان زخمیوں کو نکالنے کے مشن کے دوران ایک ہیلی کارکر ان زخمی فوجیوں کے قریب اترا جبکہ دوسرا ہیلی کارکر جس کے پائلٹ آپ تھے ہوائی کور فرام کرنے کے لیے تیار تھا اچانک شدت پسندوں نے ہوائی کور فرام کرنے والے ہیلی کارکر پر فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں ایک گولی آپ کی دائیں ٹانگ کو چیرتے ہوئے آپ کی ٹانگ کی ہڈی کو توڑ کر نکل گئی اس انتہائی تکلیف صورتحال میں آپ نے خود کو پر سکون رکھا اور اپنی توجہ اپنے مشن پر مرکوز رکھی اپنے مشن کو سرانجام دینے کے ارادے اور مثالی جرت کا مظاہرہ کیا اور ہیلی کارکر کو اس علاقے سے اڑاتے ہوئے باحفاظت کولوں میں اتار لیا آپ کی شجاعت کے سائم شفاعت شہید سائم شفاعت بارہ سالہ نوجوان طالب تھے جنہوں نے انسانی زندگیاں بچانے کے لیے اپنی قیمتی زندگی کا نظرانہ پیش کیا تیرہ مئی دوہزار اٹھار کو کنڈا شاہی جاگران زلا نیلم ازاد جمہ کشمیر کے مقام پر ایک پل اوور لوڈنگ کی وجہ سے ٹوٹ کیا اور کئی سائیاؤں نے اپنی زندگیاں اس حادثے میں کھو دیں اس حادثے کے فوراں بعد اس نوجوان لڑکے نے انتہائی بہدری سے رسکیو مشن میں حصہ لیا دو سیاؤں کو بچاتے ہوئے وہ خود پانی میں ڈوب کیا اس نوجوان لڑکے نے دوسرے افراد کو ڈوبتے دیکھنے کے بجائے ان کی زندگی بچانے کو ترجیح دی آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سائم شفاعت شہید کو تمغہ شجاعت بعد از شہدت کا احزاز عطا کی اکرم خان شہید اکرم خان شہید نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس میں انتہائی موتات اور منجے ہوئے ڈرائیور تھے تین مئی دوہزار اٹھارہ کو آپ نے کوسٹر پر سوار چوبیس الکاروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا آپ نے خود کش بمبار کے ارادوں کو بروقت بھانپ لیا آپ نے بلا توقف اپنے جس کے نتیجے میں جناب اکرم خان نے جام شہادت نوش فرمایا آپ نے اپنے فرض سے عظیم وابستگی کا مظاہرہ کیا اور چوبیس جانوں کو بچا لیا آپ کی شجاعت کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوری پاکستان نے اکرم خان شہید کو تمغہ شجاعت باز الشہادت کا اعزاز عطا جناب ملک امین اسلام خان ملک امین اسلام موسمیاتی تبدیلی کے ماہر نامور عالمی شخصیت ہیں جنہوں نے کئی ترقی پذیر ممالک میں موسمیاتی تبدیلیوں سے مطالق پولیوسیوں کو تیار کرنے میں اہم کے دار ادا کیا ہے آپ نے نیشنل انوائیمنٹ اور کلین ڈیولپنٹ میکنزم حکمت عملی تشکیل دینے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے دوہزار تیرہ سے اپنی پیشہ ورانہ ٹیکنو کریٹ حیثیت میں آپ نے پاکستان میں صوبہ خیبر پختون خواہ کے گرین گروت انیشیئیٹیو کی سربراہی کے جھنڈے تلے بامی اتفاق رائے سے گرین سٹریٹیجی اور کیپی حکومت کے پانچ سالہ اداف تشکیل دیئے گرین گروت اداف حاصل کرنے کے لیے آپ کی ہماگیر قائدانہ سرپارستی میں مہارین نے ایٹ ملین درختوں کی شجرکاری کے منصوبے یعنی بلین ٹریز افورسٹیشن پروجیکٹ کا تصور دیا اور اسے ڈیزائن کیا خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ملک امین اسلام خان کو تمغہ امتیاز کا عزاز عطا کیا فلائٹ لیفٹننٹ ریٹائیڈ جناب محمد صدیق شیخ جناب محمد صدیق شیخ پاکستان ایڈمینسٹریٹیو سرویسز کے ایک افسر ہے اپنے فرائض کی بجاوری کے ساتھ ساتھ اپنے سنتی منصوبہ بندی کے شعبے میں پنجاب کے ہر زلے پر اپنی تحقیق کو پری انڈسٹریل انویسٹمنٹ سٹیڈی کے نام سے مرتب کیا ہے اس تحقیق کو شائع کیا جا چکا ہے اور ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہے خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے فلائٹ لیفٹنٹ ریٹائر جناب محمد صدیق شیخ کو تمغہ امتیاز کا عزاز عطا کیا ہے جناب ڈاکٹر اکرام علی ملک جناب ڈاکٹر اکرام علی ملک نے زرعی یونیورسٹی فیصلہ باد سے زرعی اقتصادیات میں امی سی آنرز مکمل کرنے کے بعد انیس سو چھ آنوے میں بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی میں بطور فیکلٹی میمبر شمولیت اختیار کی آپ نے ڈیولپمنٹ ایکنومکس میں تقسیز کے ساتھ پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی آپ نے مختلف تدریسی اور انتظامی حیثیتوں میں بشمول مختلف اعلی ادارتی باڈیز کے سربراہ رکن خدمات سر انجام دی تعلیم کے شعبے تیاز کا عزاز عطا کیا ہے محترمہ میوش حیات محترمہ میوش حیات معروف ادھاکارہ موڈل اور گلوکارہ ہیں جو پاکستانی فلموں اور ڈراموں میں سب سے زیادہ کام کرنے والی ادھاکارہ رہا ہے آپ نے اپنے کریئر کا آغاز ڈراما سیریل میرے قاتل میرے دلدار سے کیا آپ کی فلم پنجاب نہیں جاؤں گی نے باکس آفیس پر باہن کروڑ روپے سے زائد کا بزنس کیا اور کئی علاقائی اور بین الاقوامی ایوارڈز بھی حاصل کیے فن ادھاکاری کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی کارکردگی کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوری پاکستان نے محترمہ میوش حیات کو تمغہ امتیاز کا عزاز عطا کیا اس تقریب کا آخری ایوارڈز ہے جناب سردار علی ٹکھر جناب سردار علی ٹکھر کا جناب سردار علی کا تعلق گاؤں ٹکر خیبر پختون خاص سے ہے اور آپ وہاں کے معروف گلوکار ہیں آپ گلوکاری کی ایک فطری صلاحیت رکھتے ہیں آپ نے نائنٹین ایٹی ٹو میں تاریخی ایڈوٹ کالج میں عظیم مفقر غنی خان کے عزاز میں منقد ایک شام میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا جس نے شاعر اور موسیقار دونوں کے لیے نام کھمایا فن گلوکاری کے شعبے میں آپ کی خدمات کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب صدار علی ٹکر کو تمغہ امتیاز کا عزاز عطا کیا موسیقی